پاکستان میں چل رہے ہیں چیمپینز ونڈے کپ کا ایک اور میچ لائنز ورسز اپنا مارکھورز اور جناب ایک اور سنچری جو ہمیں دیکھنے کو ملی دو کہ اس ٹورنمنٹ کی وہ فاسٹر سنچری ہے اور کمز روم اٹی ٹورنٹی پلیئر ارفان خان نیازی یہ پاکستان کے لیے کھیل چکے ہیں بائی دیوے تین ٹورنٹی انٹرنیشنلز اور کوئی ایکسٹرارڈینری پرفارموس تو نہیں ہے لیکن بیج میں پھر یہ انفٹ ہو گئے اور یہ ٹیم سے ڈواپ آؤٹ ہو گئے تھے تو ارفان خان نیازی نے سر سو رن مارا ہے پورا سو ففٹی سکس بالز کے اوپر دس چکے پانچ چکے ون سیونٹی ایٹ کا سٹرائک ریٹ اس ٹورنمنٹ کی میں نے آپ کو بتایا کہ چند ایک بہترین سنچریز میں سے ایک ہے فاسٹرس تو ہے ہی ہے ارفان کی اگر اوورال لیننگ کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو امپروائزیشن نظر آتی ہے بال کے اوپر کنٹرول نظر آتا ہے شارٹ سیلیکشن بڑی اچھی نظر آتی ہے جسے کہتے ہیں بالرز کو ڈومینیٹ کرنا بڑا اچھا نظر آتا ہے دو کہ کچھ بالرز نے تو اس کو فل ٹاسے کی ہیں اب آپ اس جیسے بندے کو مطلب اچھا خاصا لمبا قد ہے بلٹ بڑی سٹرونگ ہے نیازی ہے نا تو وہ اس کی ریچ دیکھو اس کے مطلب آپ اس کو فل ٹاسز دے کر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا یا فل ٹاس آپ اگر اسے ماریں گے تو وہ آپ کو سنگل کرے گا ڈسپائٹ نوئنگ دا فیکٹ کہ آپ ایک ٹیکنکلی پھٹا وکڈ کے اوپر بالرز کر رہے ہیں تو یہاں پر تو آپ کو بالرز کرتے ہوئے دس چیزوں کا سوچنا چاہیے لیکن آئی ریلی ڈونٹ نو کہ وہ عرفان کو کچھ بالے تو بہت ہیزی دی ہیں بہت ہیزی مطلب ایک میڈیم پیسر عرفان کو جب فل ٹاسز کرے گا باڈی کے اوپر تو سٹینڈز میں ہی جا کر گرے گی اور اب وہ عرفان بولر کو سر پہ اٹھا کر بٹھا کر ناشنے اسے تو رہا اسی گین کی اوپر تو وہ جو عرفان کے دس چوکی ہیں پانچ چھکی ہیں اس میں آپ کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں اس میں آپ کو کٹس بڑے زبردست نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اس نے پہلے ہی چوکا تو آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹم گلائیڈ کیا تھا فلر لیندھ گین تھا چاچے کا افتخار چاچا فلر لیندھ آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹم تھا اسے بڑا خوبصورت اس نے پوائنٹ کے پاس سے گلائیڈ کیا بڑا زبردہ شورٹ تھا وہیں سے آپ کو ایڈیا ہو جاتا ہے کہ یار بیٹسمن کتنا دانسو ہے اس کے بعد اس نے پھر کٹ شورٹس بڑے اچھے مارے پھر وہ گھٹنا رکھ کے جو آپ امپروائز کرتے ہیں وہ شورٹس اس نے بڑے اچھے مارے اس نے آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹم کھیلتے ہیں وہ اس نے شورٹ بڑا زبردست کھیلا اس نے عمران جونئر کو عمران جونئر ہی نام ہے اس کا وہ جو لیفٹ آم ہے اس کو اس نے جسے کہتے ہیں لو فل ٹاوز کو اس نے بڑا زبردست قسم کا جسے کہتے ہیں تلک سکوپ مار کے تو وکٹ کیپر کے رزوان کے اوپر سے ایک چھکا اس نے مہام پر لیا پھر اس نے سپنر کو بڑے اچھے شورٹس کھیلے ہیں مطلب شورٹ آف لیندھ تو اس نے چھوڑے ہی نہیں ہے اور اس وکٹ کے اوپر آپ کسی نورے کو بھی شورٹ آف لیندھ گیند کریں گے وہ آپ کو اٹھا کر باہر مارے گا یہ تو پھر میڈل آرڈر کا ٹھیک تھاک بیٹھا رہا ہے ٹھیک تھاک قسم کا تگڑا اس نے پھر مارا سر ان کو اور دبا کر مارا اور ارفان ہے بھی ٹی ٹونٹی مٹیریل یہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کے لیے وہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا ریڈ بال کرکٹ اور وہ سارا اس کا کوئی ہے کوئی نہیں اتنا خاص ابھی میں اس کا دیکھ رہا تھا اس نے تین ٹی ٹونٹی میچز کھل لیا ہے انٹرنیشنل پاکستان کے لیے دو اننگز ہیں اس کی فورٹی ایٹ رنز ہیں تھرٹی نوٹ اوٹ اس کا بیسٹ ہے ایک سو چھبیس کا اس کا سٹرائک ریٹ ہے فرس کلاس میں تیرہ میچز ہیں اس میں آٹھ سو رنز ہیں وہاں پر جناب جو ایوریج ہے وہ ففٹی سیون کی ہے لسٹ اے میں سولہ میچز ہیں دو سو پچپن رنز ہیں وہاں پر ایوریج اکیس کی ہے ایٹی سیون کا سٹرائک ریٹ ہے ٹی ٹونٹیز تھرٹی سیون کھیل لیا ہے فائی فورٹی سیون رنز ہیں وہاں پر ٹونٹی ایٹ کی بیٹنگ آیوریج ہے تو بان ترٹی فائیو کا سٹرائک ریٹ ہے سٹرائک ریٹ اسے اپنا اوپر لے کر جانا پڑے گا ٹی ٹونٹیز میں یہ کراچی کنگز کے لیے بائی دی بے کھیلتا ہے پاکستان انڈر نائنٹین بھی کھیل چکا ہے تو کراچی کنگز کے لیے اس نے دو سیزن تئیس کا اور چوبیس کا کھیلیا ہے تئیس میں اس نے سات اننگز میں نائنٹی ٹو رنز بنائے تئیس کی ایوریج ون تھرٹی فائیو کا سٹرائک ریٹ دوہزار چوبیس میں اس کی آٹھ اننگز ہے اس میں اس نے ون سیونٹی ون رنز بنائے ہیں فورٹی ٹو کی بیٹنگ ایوریج ون فورٹی کا سٹرائک ریٹ تو پشلے سال یہ قدر بہتر رہا ہے جسے کہتے ہیں کراچی کنگز کے لیے جو دو اس نے میچز کھیلے ہیں پاکستان کے لیے ٹی ٹو انٹی انٹرنیشنل اس میں نیوزی لینڈ کے گینسٹی اس نے کہلا ہے نیوزی لینڈ کی سیریز یہ کھیلا تھا اور انفورچنیٹی پھر اسی میں اس کو انجری ہوئی اور یہ ڈراؤپ آٹ ہو گیا تھا ایک میچ میں اس نے اٹھانہ ناٹ اوٹ کی ہیں دوسرے میچ میں اس نے تیس ناٹ اوٹ کی ہیں اب جس میچ میں اس نے تیس ناٹ اوٹ کی ہیں اس میں اس نے ڈیڑھ سو کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے تین چوک کے مارے ایک چھکا مار ہے ٹوٹل بال فیسٹ اس کی ٹونٹی ہیں اور پہلے میچ میں اس نے اٹھارہ گیندوں کے پر اٹھارہ کیے تھے اور تینوں میچز مطلب راول پنڈی میں یہ کھیلا تھا اور راول پنڈی کی وکٹ کا آپ کو پتے ہی ہے تو عرفان کا اگر میں اوور آل دیکھوں تو بیٹر تو اچھا ہے لیکن اس کو ٹائم لگے گا یہ مام کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی ریزن بڑی سمپل سی ہے کہ ایک تو اس قسم کی وکٹے نہیں ملنی بھائے جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھلتے ہیں اس طرح کے فلیٹ بیٹری ٹریکس تو نہیں ملتے اور اگر مل بھی جائیں تو اس پر جو بولر انٹرنیشنل بولنگ کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچ بہت فلیٹ ہے تو مجھے کس حساب سے بولنگ کرنی ہے وہ آپ سے اس طرح پھر مار نہیں کھائے گا میں اس کی ایک ایک اگزامپل محمد آمیر کی دے دیتا ہوں محمد آمیر آپ دیکھیں وہ اتنا ورل کلاس ٹی ٹونٹی کا بولر بن چکا ہے کہ آپ اس کو کسی بھی سرفیس کے اوپر بولنگ کر آ لیں وہ عمومن مار نہیں کھاتا وہ نہیں مار کھاتا وہ سم آؤ دی ادھر اور ہی نوز کہ میں نے نئے گین کے ساتھ کیسے گین کرنی ہے پرانے کے ساتھ کیسے کرنی ہے تو انٹرنیشنل ایکسپوئیر تو اس قسم کا ہوتا ہے تو ارفان اگر ٹی ٹونٹی کھیلتا ہے پاکستان کے لیے اوڑیای کرکڑ کھیلتا ہے تو اس کو یہ چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ یار مجھے نہ اپنی گیم کو اس سے اوپر لے کر جانا پڑے گا کیونکہ ٹھیک ہے یہ وکٹ جیسی تیسی بھی یہاں پر اور بھی سنچریز لگی ہیں انفیکٹ کل بابر نے سنچری سکور کی تھی تو وہ ایک علیہدہ چیز ہے کیونکہ دیکھیں بابر کا معاملہ تھوڑا سا اس فرے سے اس طرح میں بائس نہیں ہو رہا بابر کے رنز نہیں آ رہے وہ تو بالکل ہی نورہ ہو کے بیٹھا ہوئے نا تو بابر کے لیے رنز آنا پھر وہ آپ وکٹ میٹر نہیں کرتی پھر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتی ہیں کہ رنز تو آئے نا جیسے وہ میرے دوست نے کہا نا کہ چلو مر مر کے اس کی بھی سنچری نکل ہی آئی تو وہ پھر آپ اس لیبل کے اوپر دیکھ رہے ہوتی ہیں عرفان comparatively بابر کے نسبت جو ہے اس کے اور مطلب ینگ بھی ہے اس کا اور حساب کتاب ہے اب عرفان جو ہے وہ صرف اکیس سال کے بابر تو تیس کے نیڑے ہیں تو وہ جسے کہتے ہیں اکیس سال کے تو ڈیفرنس ہے ایج میں ایکسپیرینس میں پلس بابر آزم بیٹنگ بون ہے بیک بون ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کی عرفان کا بھی وہ والا سٹیچر تو نہیں ہے تو بٹ overall it was a brilliant 100 اس میں کوئی شک نہیں ہے اس 100 نے at least یہ بتا دیا کہ عرفان جیسا بیٹر اگر اسے کہیں بیٹنگ وکڈ مل جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے middle order میں کیا اوڈی ای کرکٹ کیا ٹی ٹونٹی کرکٹ اس میں رنز کر سکتے ہیں اچھا پلا سم آو دی ادھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے نا ایک اور بھی چیز پتا چلتی ہے عرفان کی بیٹنگ سے کیونکہ عرفان کو سلیکٹ کیا گیا تھا ٹی ٹونٹیز میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ deep ڈاؤن ہمارے سلیکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا پلئر کدر کیسے پرفارم کر رہا اور سم آو دی ادھر جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں چانس مل جاتا ہے مطلب کچھ کو مل ہی جاتا ہے سم آو دی ادھر ٹھیک ہے میں ساروں کا تو نہیں کہتا لیکن کچھ کو مل جاتا ہے چانس اب جیسے عرفان اس نے دومیسٹک میں بزاری بات ہے ٹھیک کھیلا ہے تو پھر اس کو پھر ٹی ٹونٹی میں چانس ملا وہاں پر بھی میں یہ نہیں کہوں گا اس کی کار کردگی بریہ کار کردگی ٹھیک ہے یار دو میچز کھیلا ہے اس میں ایک میں تھرنگ کیا ہے ایک میں تیس کی ہیں تو نوٹ بیڈ نوٹ بیڈ اٹ آل باقی آگے اب وہ کیا کرتا ہے یہ تو اب اس کی قسمت ہے اس کا ٹیلنٹ ہے اس کا سکل سیٹ ہے جتنا آپ نے آپ کو پالش کرے گا انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنا ہی کامیابی کے جانس ہے اگر اس کو وہ باقیوں کی طرح لگا نا کہ بس میں ٹیم میں آگیا ہوں تو بس اب ٹھیک ہے ستیک ہے رہے ہیں نہیں سروائیو کر پائے گا انٹرنیشنل کرکٹ اس رول کیوں پر اب آپریٹ کرتی ہے بٹھیک ہے it was a good hundred سو اچھی تھی مار دھار سے برپور اور hope for the best کہ یہ لڑکا آگے جا کر پاکستان کے لیے کچھ اچھا کھیلے اس ویڈیو میں اتنے اپنا بہت خیال لگنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی peace out